موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں اس کا عنوان ہے سکیلیٹل مسلس کے کون کون سے پارس ہوتے ہیں سکیلیٹل مسلس جو ہیں وہ مسلس ہیں جو بونز کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور بونز کو موو کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں سکیلیٹل مسلس ہے اس 3 پارس آف ارس ارینجمنٹ ویڈ بونز سب سے پہلا پارٹ جو ہے وہ ہے اوریجن اوریجن مسل کا وہ پارٹ ہے جس کے ساتھ جو کہ بونز کے ساتھ ہمیشہ فکس رہتا ہے ریمین فکس رہتا ہے جب وین مسل کنٹریکٹ ایموہ ہوئے وال پارٹ ویئر مسل اٹیچیز تو یہ اوریجن جو ہے وہ پارٹ ہے جہاں سے مسل شروع ہوتا ہے اور یہ بونز کے ساتھ ہمیشہ فرملی اٹیچ رہتا ہے اور کبھی بھی موو نہیں کرتا دوسرا پارٹ جو ہے وہ ہے انسرشن انسرشن وہ پارٹ ہے مسل کا جو کہ بون کو موو کراتا ہے اور وہ جوائنٹس کو کروس کر کے دوسری سائیڈ والی بون کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور یہ دوسری سائیڈ والی بون کو موو کراتا ہے چاہے مسل ریلیکس ہو چاہے مسل کنٹریکٹ ہو تو یہ والا پارٹ جو ہے یہ موو کرتا ہے تو اس کو موویبل پارٹ کہتے ہیں تیسرا پارٹ جو ہے مسل کا وہ ہے مسل کی بیلی مسل کے دونوں پارٹس اوریجن اور انسرشن کے دوران مسل کا مین ٹرنک موجود ہوتا ہے جو بیلی کہلاتا ہے اور یہ تھک پارٹ ہوتا ہے اور یہی پارٹ جو ہے وہ مسل کو کنٹریکٹ اور ریلکس کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اس بیلی کی مدد سے جو ہے مسل وہ کنٹریکٹ کرتا ہے اور ریلکس کرتا ہے اور بونز کو موو کراتا ہے جس کی وجہ سے skeletal muscles جو ہے وہ bones کو اور skeleton کو move کرنے میں اور relax اور contract کرنے میں help کرتا ہے تو muscle کے تین part ہو گئے origin, insertion اور belly اس طرح muscle جو ہے وہ ایک spindle shape کو اختیار کر لیتا ہے next جو muscle کا part ہے وہ connective tissue کہلاتا ہے connective tissue وہ part ہے جو کہ muscle کو bind کرتا ہے دوسرے tissues کے ساتھ اور help کرتا ہے کہ body کو holding the various organs together تو connective tissues وہ tissues ہیں جو کہ muscles کو other tissues کے ساتھ bind کرتے ہیں اور اس کی help کرتے ہیں body form بنانے میں اور مختلف organs کو آپس میں hold کرنے میں connective tissue جو ہیں وہ بہت ساری باریک باریک فیبرلز سے مل کر بنے ہوتے ہیں اور یہ فیبرلز جو ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں پہلا جو ہے وہ ligaments جو کہ ایک bone کو دوسری bone سے جوڑتے ہیں اور وہ slightly elastic ہوتے ہیں یعنی ligaments جو ہیں وہ bone کو bone سے جوڑتے ہیں اور دونوں bones کے جو joint ہے اس کو cover کرتے ہیں اور elastic ہوتے ہیں دوسرے جو ہیں وہ tendons ہیں tendons جو ہیں وہ connective tissues ہیں جو muscles کو bones کے ساتھ جوڑتے ہیں اور یہ non elastic ہوتے ہیں یہ جو tendons ہیں یہ bundles ہوتے ہیں collisions کے اور non elastic fibers کے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ bones جو ہیں وہ کس طرح سے move کرتے ہیں majority of muscle tissues جو ہیں body میں وہ skeletal muscle ہوتے ہیں اور skeletal muscle جو ہیں وہ movement پیدا کرتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ movement کیسے پیدا کرتے ہیں تو skeletal muscles جو ہیں وہ tendons کو اپنی طرف کھینچتے ہیں جس کی وجہ سے movement پیدا ہوتی ہے اور یہ کھینچنے کا process وہ کرتے ہیں through cords of connective tissues that anchor muscles to the bones یعنی یہ connective tissues کی لمبی لمبی cords ہوتی ہیں جو کہ muscle کو bone کے ساتھ جوڑتی ہیں اور اس کے بعد جو ہیں tendons جو ہیں وہ bones کو اپنی طرف یا اپنے سے دور لے جاتے ہیں most muscle جو ہیں وہ ایک joint کو cross کرتے ہیں most muscle جو ہیں وہ pass across joint تو وہ joint کو cross کرتے ہیں یعنی جہاں دو bones ملتی ہیں muscles ان کے دونوں bones کے ساتھ attach ہوتے ہیں اور ان کے درمیان joint ہوتا ہے اور اس طرح سے attach ہوتے ہیں bones کے ساتھ جوائنٹس بناتے ہیں اور ان جوائنٹس کو پھر مختلف tendons یا ligaments کے ذریعے pull کیا جاتا ہے یا contract اور relax کیا جاتا ہے when such a muscle contract it draws one bone towards itself and when it relax it draws the bone from the other bone with which it articulates یعنی کہ muscles جو ہیں جب contract کرتے ہیں تو وہ bone کو اپنی طرف کھانچتے ہیں اور جب وہ relax کرتے ہیں تو وہ bone کو دوسری طرف لے جاتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ muscles کی movement کیسے ہوتی ہیں muscles کی movement کی ہم کہتے ہیں antagonistic movement of muscles تو body میں جو ہیں وہ human body میں 650 muscles ہیں یہ آپ کا mcqs ہے most of which جو ہیں وہ pairs کی فارم میں ہوتے ہیں تو total کتنے mcq muscles ہاں human body میں 650 اور وہ جو ہیں وہ pairs کی فارم میں ہوتے ہیں جوائنٹس پر یہ muscles جو ہیں وہ ایک دوسرے کے انگینسٹ ورک کرتے ہیں انٹی پیررل فیشن میں بائی کنٹریکشن یعنی اگر ایک muscle جو ہے وہ کنٹریکٹ کرتا ہے اور تو دوسرا relax کرے گا اگر وہ relax کرتا ہے تو دوسرا کنٹریکٹ کرے گا تو this relationship is called antagonism یا antagonistic relation اب اس کی ہم example دیکھتے ہیں جو سامنے diagram میں دکھائی ہوئی ہے اس میں جو ہے وہ دو muscle دکھائی ہوئے ہیں جو کنٹریکٹ اور ریلیکس کر رہے ہیں پہلے میں جو ہے وہ ایک muscle کنٹریکٹ کر رہے ہیں اور دوسرا ریلیکس کر رہے ہیں اور elbow پر جو ہے وہ joint وہ bend کر رہے ہیں دوسرے میں extension ہو رہی ہے جس میں وہ ایک پہلے والا muscle جو ہے وہ دوسرے کے opposite ریلیکس کرے گا اور muscle یا جو body ہے جب elbow joint ہے وہ کھل جائے گا relaxation میں تو best example جو ہے وہ movement of elbow joint ہے antagonistic arrangement کی اور یہ دو muscle سے ہوتی ہے ایک muscle biceps کہلاتا ہے اور دوسرا muscle tricep muscle کہلاتا ہے biceps muscle جو ہے وہ آپ کو ڈائیگرام میں اوپر والی سائیڈ پر نظر آ رہا ہے اور یہ پہلی تصویر میں یہ contract ہوتا ہے تو یہ arm کو bend کرتا ہے hence called flexor tricep muscle جب contract کرتا ہے تو یہ arm کو extend کرتا ہے hence called extension bicep muscle جو ہے وہ bend کرتا ہے arm کو elbow joint اور tricep muscle جو ہے وہ arm کو straight کرتا ہے تو یہ ڈائیگرام میں دیکھیں اوپر والی سائیڑ پر biceps muscle ہے اور نیچے والی سائیڑ پر tricep muscle ہے a میں جو ہے وہ bicep muscle contracted ہوا ہوا ہے اس کا سائز جو ہے وہ موٹا ہے اور لمبائی کم ہے اور tricep muscle relaxed ہے اس کی موٹائی کم ہے اور لمبائی زیادہ ہے جب extension ہو رہی ہے ڈبیپ ہیں تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ bicep muscle relaxed ہے اس کی لمبائی زیادہ ہو گئی ہے اور موٹائی کم ہو گئی ہے اور جو ٹرائی سیپ مسل ہے وہ کنٹریکٹر فارم میں ہے اس کی موٹائی زیادہ ہے اور لمبائی کام ہو گئی ہے اس طرح سے یہ دونوں مسل ایک دوسرے کے اپوزیٹ ورک کرتے ہیں اور بازو کو کھولنے اور بند کرنے کا کام کرتے ہیں اس کے بعد جو بائی سیپ مسل ہے اس کے آگے پھر تین پارٹس ہیں بائی سیپ مسل جو ہیں وہ تھری کمپوننٹ رکھتا ہے تو پہلا جو اس کا پارٹ ہے وہ بائی سیپ بریکائی ہے یہ مسل کا وہ حصہ ہے جو کہ رائس کرتا ہے ٹو ہیڈز کے ذریعے فرام سکیپولا سکیپولا شولڈر بون جو ہے ان انسائٹر انٹو دا میڈیر سرفیس آف دا ریڈیس بون بازو کی جو سب سے پہلی ہڈی ہے ایک مین ہڈی ہے اس کو ہم ریڈیس کہتے ہیں تو یہ جو بائی سیپ مسل ہے یہ سکیپولا سے شروع ہوتا ہے اور سکیپولا کو ریڈیس کے ساتھ جوڑتا ہے ریڈیس کے درمیان میں آکر اٹیچ ہو جاتا ہے اس کے بعد جو دوسرے ادھر دو مسل ہیں جو کہ بائی سیپ بریکائی ہیں وہ اس کے نیچے ہوتے ہیں ادھر دو مسل جو ہیں وہ لائی بلوہ دا بائی سیپ بریکائی جو ٹو مسل آر بریکیالس اور بریکیو کارڈیالس یعنی باقی دو مسل جو ہیں وہ بائی سیپ مسل کے نیچے ہوتے ہیں اور ان کا نام ہے بریکیالس یہ انسائٹیڈ ہوتا ہے دوسری سائیڈ پر علمہ سے یعنی بائیس اپ بریکیائی کے نیچے جو دو مسل ہیں جو مین بائیس اپ مسل کا حصہ ہیں اس کا دوسرا مسل جو ہے وہ بریکیالس ہے جو کہ الو جوائنٹس کو کراس کر کے انہا کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور تیسرا مسل جو ہے وہ بریکیو کارڈیالس ہے جو کہ الو جوائنٹس کو کراس کر کے ریڈیس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے یعنی جو بائیس اپ مسل ہے وہ تین بڑے مسل سے مل کر بنتا ہے ایک ریڈیوز کو سکیپولا سے یا شولڈر وہ ان سے جوڑتا ہے اور باقی دونوں جو ہیں وہ ریڈیوز سے شروع ہو کر ایلو جوائنٹ کو کروس کرتے ہیں اور ازنا اور ریڈیوز کے ساتھ جوڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ ہے کہ اس کی ورکنگ کیسے ہوتی ہے ایلو ورکنگ آف ہنگ جوائنٹ ایڈ دا ایلو یہ اس طرح سے ایک ہنگ جوائنٹ بناتا ہے جیسے کہ دروازہ ہوتا ہے جو کھلتا اور بند ہوتا ہے جب بائی سپ مسل کنٹرکٹ جب بائی سپ مسل کنٹرکٹ کرتے ہیں تو وہ ریڈیوز اور لنا کو اٹھا لیتے ہیں اور آرم کو وہاں سے آلو پر بند کر دیتے ہیں جب پریسپ مسل جو اس کے نیچے والی سائٹ پر ہوتا ہے وہ کنٹرکٹ کرتے ہیں تو آرم کو آلو پر سٹیٹ کر دیتا ہے اور آرم کو کھول دیتا ہے In the antagonistic pairs, one muscle reverse the effect of other and they do not contract simultaneously, instead in an anti-parallel fashion. اب ہم دیکھتے ہیں کہ lokomotion in protist اور invertebrate میں کیسے ہوتی ہے. There is an immense variety of organism with different mode of lokomotion in protist and invertebrates. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یوگلینہ میں lokomotion کیسے ہوتی ہے. یوگلینہ جو ہے وہ unicellunal organism ہے جو کہ اپنے فلاجیلم کی مدد سے move کرتا ہے. فلاجیلم کیا ہوتا ہے؟ فلاجیلم جو ہے وہ ایک دھاگے کی طرح کا بھی polite structure ہوتا ہے جو آگے اور پیچھے move کرتا ہے. جب فلاجیلم جو ہے وہ backward move کرتا ہے تو organism آگے کی طرف move کرتا ہے لیکن جب فلاجیلم جو ہے وہ forward move کرتا ہے تو یوگلینہ backward move نہیں کرتا. اب فلاجیلم کی جو movement ہے وہ اس کے interior end سے جہاں وہ organism کی body کے ساتھ جڑا ہوتا ہے وہاں سے start ہوتی ہے اور organism کو آگے لے جاتی ہے. اس کی movement جو ہے وہ waves کی شکل میں start ہوتی ہے اور یہ آہستہ آہستہ spiral form میں اس کی base سے اس کی tip کی طرف کو move کرتی ہے. اور اس کی وجہ سے جو ہے organism جو ہے وہ اپنی body کے اردگید روٹیٹ کرتا ہوا آگے کو move کرتا ہے. ایک اور structure جو اس کی movement میں help کرتے ہیں وہ myonimes ہیں. myonimes جو ہیں وہ اس کی direction change کرنے میں کام آتے ہیں. ان کو active contractile myonimes کہتے ہیں جو کہ اس کی پوری length کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. یعنی اس کی body کے پوری length پر موجود ہوتے ہیں. when they contract یعنی myonimes جب contract کرتے ہیں the shape of body as well as its direction change. first the body becomes short and wider چھوٹی ہو جاتی ہے اور چھوڑی ہو جاتی ہے anterior end سے اور پھر درمیان سے middle سے and later at the posterior end. this characteristic movement is called uglinoide move اب ہم دیکھتے ہیں کہ پیرامیشیم میں movement کیسے ہوتی ہے تو پیرامیشیم جو ہے وہ سیلیا کی مدد سے move کرتا ہے اور یہ سیلری movement کہلاتی ہے سیلیا are short fine thread like extensions of the cell membrane all the cellules do not move simultaneously تمام سیلیا جو ہیں وہ ایک ہی وقت میں move نہیں کرتے سیلیا کیا ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے دھاگے کی طرح کے حصے ہوتے ہیں سل کی membrane سے باہر کو نکلے ہوئے اور یہ پورے بیرامیشیم کی پوری body کے باہر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں all سیلیا جو ہیں وہ اکٹھے move نہیں کرتے اس میں سے ایک بنچ جو ہے وہ progressive wave like manner میں move کرتا ہے ایک وقت میں اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے پیچھے کو یہ wave shift ہوتی جاتی ہے wave جو ہے start at the anterior and progresses backward اب ہم دیکھتے ہیں کہ size of سیلیا کیا ہے length of سیلیا جو ہے وہ many micron to many hundred micron ہوتی ہے اور اس کا diameter جو ہے 0.1 micron سے 0.5 micron ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ structure of سیلیا کیا ہے سیلیم جو ہے وہ consist ہوتا ہے nine peripheral double fibrils giving the appearance of eight shaped figure and two central smaller fibrils یعنی اس کو اگر ہم کاٹ کر دیکھیں تو اس کے باہر جو ہے وہ نو جو ہیں وہ fibril ہوتی ہیں اور درمیان میں دو fibril ہوتی ہیں اور ہر جو نو fibril میں سے ہر fibril جو ہوتی ہے وہ پھر دو fibril سے مل کر بنی ہوتی ہے اور اس طرح ایسے لگتا ہے کہ چاروں طرف آٹھ کی shape کے نو portion موجود ہیں اس کے بعد درمیان میں جو ہے وہ دو fibril ہوتی ہیں اور تمام fibrils جو ہیں وہ longitudinal parallel move کرتی ہیں پوری سیلیم کی length میں they cover the extensions of the membrane ان کے اوپر جو ہے وہ animal کی cell membrane کے covering ہوتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ movement of سیلیا کیا ہے تو exact mechanism of movement of سیلیا جو ہے وہ بھی نہیں پتا however in 1955 bread ford جو ہے اس نے suggest کیا کہ movement جو ہے سیلیا جو ہے وہ simultaneous contraction اور sliding of double fibrils کی وجہ سے ہوتی ہے جو کہ دو گروپس میں one after other move کرتے ہیں five out of nine جو ہیں وہ ایک وقت میں contract کرتے ہیں اور slide کرتے ہیں simultaneously جس کی وجہ سے سیلیم جو ہے وہاں سے bend اور short ہو جاتا ہے اور یہ effective stroke کہلاتا ہے دوسری stage پر کیا ہوتا ہے کہ باقی جو چار جائے گئے تھے fibrils وہ contract کرتے ہیں اور سیلیا جو ہے وہ straight ہو جاتا ہے اور یہ recovery stroke کہلاتا ہے action of سیلیا جو ہے وہ اپس میں coordinated ہے اور تمام سیلیا جو ہیں وہ ایک خاص sequence میں beat کرتے ہیں تاکہ animal کو ایک خاص direction میں propel کر سکیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیلیا کی movement کے لیے energy کہاں سے آتی ہے energy جو ہے سیلیا کی movement کے لیے وہ ATP سے آتی ہے enzymes جو سیلیا کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ ATP کو break کرتے ہیں تاکہ energy کو release کر سکیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ amoeba میں locomotion کیسے ہوتی ہے amoeba میں movement جو ہے وہ pseudopodia سے ہوتی ہے اور اس movement کو کہتے ہیں amoeba wide movement pseudopodia کیا ہوتی ہے pseudopodia جو ہے وہ ایک finger like projections ہوتی ہیں تو اس میں جو کہ amoeba کی باڈی سے باہر کو نکلنا شروع ہو جاتی ہے cytoplasm flows in pseudopodia and the body moves in diet direction exact direction and formation of pseudopodia جو ہے وہ ابھی unknown ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ jellyfish میں locomotion کیسے ہوتی ہے jellyfish جو ہے وہ ایک umbrella like body پر مشتمل ہوتی ہے جسے ہم bell کہتے ہیں تو سب سے پہلے bell کے اندر water بات جاتا ہے enter ہو جاتا ہے جب اس کی وجہ سے bell کا size بڑا ہو جاتا ہے as the bell contract جب bell contract کرتی ہے تو water جو ہے وہ باہر کو force کیا جاتا ہے اور جیسے کہ jet کی میں سے gas کی ہوا باہر نکلتی ہے اور اس کی وجہ سے animal جو ہے وہ forward move کرتا ہے اور یہ movement جو ہے وہ jet propulsion کہلاتی ہے جیسے کہ سامنے diagram میں دکھائی گئی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ earthworm locomotion کیسے ہوتی ہے earthworm کی locomotion ہے یا movement ہے وہ accordion type movement کہلاتی ہے یہ بہت important short question ہے اس کو آپ note کر لیں اور یاد کر لیں earthworm shows accordion like movement in which city and muscles both are involved یعنی اس میں دو چیزیں involve ہوتی ہیں ایک city جو باریک باریک outgrowth ہوتی ہیں earthworm کی body سے باہر کو نکلی ہوئی اور دوسرے جو ہیں وہ muscle اب muscle جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں earthworm میں ایک longitude جو earthworm کی body کی لمبائی کے روح پر ہوتے ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ circular muscle جو کہ گلائی کے روح پر ہوتے ہیں تو mechanism of locomotion کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے earthworm become جو ہے وہ long and thin وہ لمبا اور پتلا ہو جاتا ہے city جو ہیں present on the lower side of interior and interior and head come out باہر آ جاتے ہیں anchor and hold its end formally اور وہ اس end کو مضبوطی سے زمین کے اندر anchor کر دیتے ہیں گار دیتے ہیں اس کے بعد longitude muscle contract کرتے ہیں اور سائز میں چھوٹے ہو جاتے ہیں اور circular muscle relax کرتے ہیں اور body short ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ portion پیچھے والا portion پول ہو کر forward آجاتا ہے then the city of posterior and پچھلے set کے جو سی ٹی ہیں وہ باہر نکل آتے ہیں اور fix the animal on the ground اس کے بعد کیا ہوتا ہے circular muscle جو ہیں وہ contract کرتے ہیں longitude muscle جو ہیں وہ relax کرتے ہیں اور body دوبارہ سے thin اور long ہو جاتی ہے in style of movement from one place to another is called accordion movement اب ہم دیکھتے ہیں کہ cockroach جو کہ ایک insect ہے اس میں locomotion کیسے ہوتی ہے cockroach میں جو mode of locomotion ہے وہ swift walking ہوتی ہے اور flight یعنی وہ دو طرح سے move کرتا ہے ایک walk کرتا ہے اور دوسرا wings کے ذریعے flight کرتا ہے یا اڑتا ہے تو اس میں جو ہے وہ two pair of legs ہوتے ہیں walking کے دوران جو ہے legs ہوتی ہیں on one side والی legs جو ہیں وہ used ہوتی ہیں four legs جو ہیں وہ body کو forward move کرتی ہیں اور hind legs جو ہیں اس کو پیچھے سے دھکہ لگاتی ہیں legs جو ہے وہ move کرنا شروع کرتی ہیں اور process جو ہے وہ repeat ہو جاتا یعنی پہلے جو ہے وہ ایک side کی four leg جو ہے وہ body کو آگے کرتی ہے اور hind leg جو ہے پیچھے سے اس کو دھکہ لگاتی ہے اور middle leg جو ہے وہ پروپ کے طور پر ایکٹ کرتی ہے پھر یہی process جو ہے وہ دوسری side پر repeat کیا جاتا ہے اور اس طرح سے body آگے move کرتی ہے پھر ہے کہ جب وہ اڑتا ہے flight کے دوران تو اس کے دو pair ہوتے ہیں wings کے posterior pair of wings جو ہے وہ flight کرتا ہے اور یہ ہوا میں اسی طرح سے beat کرتے ہیں کہ body ایک walking with legs اور دوسرا flight by wings اب ہم دیکھتے ہیں کہ snail میں locomotion کیسے ہوتی ہے تو snail جو ہے وہ اپنے muscular foot کے ذریعے move کرتا ہے اور سلولی سلولی move کرتا ہے snail جو ہیں وہ ملسکہ family سے belong کرتے ہیں اور ملسک جو ہیں وہ بہت ان کے اوپر بہت heavy shell ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی body کی movement کام ہوتی ہے تو ان کی body سے muscular foot جو ہے وہ باہر آتا ہے جو آستہ آستہ move کرتے ہیں زمین کے اوپر یا پودوں کے اوپر یا جہاں بھی انہوں نے خوراک کے لیے جانا ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سٹار فیش میں لوکوموشن کیسے ہوتی ہے سٹار فیش جو ہے وہ ایک میرین آرگنیزم ہے اور جو ہے اس کی شیپ سٹار سے ملتی جلتی ہوتی ہے اس وجہ سے اسے ہم سٹار فیش کرتے ہیں سٹار فیش جو ہے وہ ٹیوب فیٹ کی مدد سے موو کرتی ہے اور ایکسٹینڈ کرتے ہیں اب سٹار فیش جو ہے اس کے سینٹر میں ایک گول ڈسک ہوتی ہے اور اس کے اوپر ریڈیل کنال موجود ہوتی ہے اور ریڈیل کنال جو ہے اس کے پانچ وازموں کے آگے تک ایکسٹینڈ کی ہوتی ہے پھیلی ہوتی ہے اب ریڈیل کنال جو تو وہ اپنے آپ کو سکشن کپ کے ساتھ اٹیچ کر لیتے کی مدد سے کسی بھی اوجکٹ کے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں جب کو کسی چیز کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ اپنے آپ کو شورٹ کرتے ہیں اور باڈی کو اس سائیڈ پر پول کرتے ہے اس سٹار فیش وہ کسی بھی ڈیریکشن میں موف کر سکتی ہے دوسرا جو ہے موفمینٹ کا طریقہ وہ کیا ہے کہ سٹار فیش اپنے آرمز کی مدد سے سویمن کرتی ہے اور سویمن کرتی ہوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ موف کرتی ہے اب یہ سارے جو ہیں شورٹ قویسٹن میں آتی ہیں مختلف موفمینٹ تو جب شورٹ قویسٹن میں آئیں تو آپ نے ان کو دیفائن کرنا ہے میکنیزم لکھنا ہے اور ساتھ میں اس کی ڈائیگرام بھی بنانی ہے اب کچھ امپورٹن شورٹ قویسٹن میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ آپ نوٹ کر لیں سب سے پہلا شورٹ قویسٹن ہے کہ سمود مسل کے کریکٹر سٹکس کیا ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوسرا قویسٹن کیا ہے کہ کارڈیوک مسل کے بارے میں کچھ لکھ ہیں تیسرا قویسٹن ہے کہ سارکو میر کی لیبر ڈائیگرام بنائیں ایک اور امپورٹن قویسٹن جو آتا ہے وہ مائیو فیبرل کے تھن اور تھک فیلامیٹ کی کمپوزیشن رائٹ ڈاؤن کرے ایک اور امپورٹن قویسٹن جو ہے وہ ہے سلائیڈن فیلامیٹ موڈل کیا ہے اور اس کے بعد نیکسٹ شورٹ قویسٹن ہے وہ ہے وات اس سیسٹم اس کے بعد نیکسٹ شورٹ قویسٹن ہے وات آل اور نان پرینسپل اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور چھوٹا سا امپورٹن قویسٹن ہے کہ describe the contraction of sarcomere as initiated by nerve impulse اس کے بعد یہ ہے کہ جو بہت ہی موسٹ امپورٹن شورٹ قویسٹن ہے وہ ہے what is meant by رگر مورٹیس اس کے بعد ہے کہ what is the effect of exercise on the muscles اس کے بعد ایک اور important question ہے what are the sources of energy for muscle contraction اس کے بعد ایک اور short question جو ہے وہ ہے muscle fatigue اس کے بعد differentiate کرنا ہے ٹیکنس اور muscular technique کے بارے میں ایک اور جو important question ہے جو اکثر repeat ہوتا ہے وہ ہے what is difference between ligament and tendon اس کے بعد ہے what is antagonistic action of muscle اور what is difference between flexors and extensions اس کے بعد جو چھوٹے چھوٹے اور question ہے وہ fish میں اور star fish میں اور دوسری چھوٹے animals کے میں جو ہے وہ locomotion کے بارے میں ہے effective recovery stroke کیا ہوتا ہے air of wires کیا ہوتے ہیں پیسک فلائٹ اور active فلائٹ کیا ہوتی ہے اور اس کے بعد ہے what is foramen trow osium give its function اس کے بعد ہے differentiate between angulic rate plantic rate and degrade animals so یہ سارے short questions ہیں یہ آخری slide میں آپ کی موجود ہیں وہاں سے آپ نے ان کو اچھی طرح سیاد کر لینا ہے تاکہ آپ کے board میں بہت اچھے marks آس سکیں